بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل سٹار کرییشن ورلڈ امنا یہ لو لے جاؤ اپنا پرسیرا پرسیرا جاؤ اللہ حافظ آج کی ویڈیو میں یہ منی بیک بتاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے سٹچ کیا ہے اور اس کی میچنگ کے ساتھ یہ فروک میں نے بنائی ہے اور یہ دیکھیں اس کا پورا لپ میکچنگ کر کے بنایا ہے یہ بیک چھوٹا سا اور اس بیک کو سیکھنے کے لیے اب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن وہی بات میں کہتی چلوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے لیٹس سٹارٹ یہ مینی بیگ کا پیٹرن ہے میں نے سیون اینا ہاف اینج اس طرح سے لیا ہے اور اس کا دی شیئر بنایا ہے اور اس کی جو سینٹر سے ویڈھ ہے وہ ہے میں آپ کو کپڑے کا بھی کر کے دکھا دیتی ہوں یہ میں نے کپڑا پہلے سے دیار کیا ہوا ہے آسانی کے لیے یہ ڈبل کپڑا ہے اور اس میں میں نے فارم بھر کر اوور لک ہوا بھائی یہ دیکھیں یہاں سے اوور لک ہوا بھائی ہے سیم اسی طرح کے دو پیس ہیں ایک ہیے اور ایک ہیے یہ دیکھیں ہم نے بس اس کو رکھنا ہے اس طرح سے اور یہاں پر ہم نے سٹچ کر لگا دینا ہے پھر اس کو سیدھا کریں گے چلیں دکھاتے ہوں سٹچنگ کریں آج انچ کے فاسلے سے اس پورے جو یہ ہاپ سرکل ہے یا ڈی شیپ کہ لیں یہ دیکھیں میں نے اس پہ سٹچنگ شارٹ کری ہے پوری سٹچنگ کریں گے ہم اس ہاپ سرکل پہ اور دو سائٹ جو ہیں وہ اوپن رہیں گی اور اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے دیکھیں بلکل آرام آرام سے آپ نے کرنا ہے جلدی نہیں کرنی پر ناپ کی سوئی بھی ٹوٹ سکتی اور دھاگا بھی بار بار ٹوٹے گا کمپلیٹ کر لیں اگر سیدھا کر لیا ہے اس کے اوپر ہم اب ہینڈل بنا کے لگائیں گے جو کہ ہے اسی ڈوری سے جو میں نے اپنی فروک ہے اس کے ساتھ جو میں نے بنائی ہے یہ فروک کی ہی میچنگ کی ہے بیک جو ہے تو میں نے اسی کی لیس کو لیا ہے یہ تقریباً ہے نائنٹین انچز اس نائنٹین انچز کی ڈوری کو ہم ایزا ہینڈل بنائیں گے منی بیک کا یہ دیکھیں یہ نوک ہے نوک کو اندر اس طرح کرنا ہے اور اس میں آپ نے ڈوری رکھ کر اس طرح سے سپس ہینڈ اسٹیچ لگانا ہے میں بھی آپ کو جسٹ پین اپ کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے پین اپ کر لیا دوسری طرف سے بھی سیم یہی میتھٹ کر کے میں اس کو آپ کو پین اپ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ آپ نے اندر اس کو ذرا سا یہ دیکھیں دبانا ہے اس کو کیوں دبایا ہے اس کا ایک شیپ بنے گا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی آپ چاہیں تو جب ماشین سے سلائی کریں تو اس کو بھی آپ دبا سکتے ہیں ساتھ میں ڈوری کو تو وہ سنگل صرف بی شیپ بنے گا آپ کا جگتہ ہے ہوگا لیکن اس طرح کرنے سے اس کی شیپ جو ہے ڈیفرنٹ سٹائل کی ہوگی وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی کس طرح ہینڈ سٹیچ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے اس کو یہاں پر ڈوری سٹچنگ کر لی ہے اب ہم نے اس کا شیپ بنانا ہے تو کس طرح سے دیکھیں یہ جو ہے اس طرح کی شیپ ہے ہم نے باہر نکالنا ہے یہ والا کپڑا بھی اور وہاں سے بھی کپڑا ہم نے باہر نکالنا ہے تو اس کا شیپ دیکھیں آپ کتنا پیارا سا بن گیا ہے میری پوٹلی سٹائل بیگ بن گیا ہے یہ اب ہم نے اس پر جسٹ ڈیکوریشن کرنی ہے یہ وہی والے بیڈز اور میں اس کو کندن کہتی ہوں یہ کندن ہے جو ہم نے اپنی فروگ ڈیزائن کی ہے اس میں بھی ہم نے یہی کندن کا استعمال کیا ہے اس سے ہی میں اس کو ڈیزائن کر رہی ہوں ابن آپ فیبرک فلاور بھی لگا سکتے ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اپنی ویڈیوز میں اور جو بھی ڈیزائننگ کریں آپ اپنے سوٹ کے حساب سے اگر کسی کا میچنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے آپ کر لیں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس کا فائنل لک آپ دیکھ لیں کہ بلکل کوئی بھی بچہ ہو اس کی طرف اٹرکٹ کرے گا اب اس کے لئے آپ چاہیں تو آپ یہاں لوپ لگا لیں چٹ بٹن لگا لیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں آپ لوگ یہ میں نے سٹک کر لیا ہے اس کو بہت ہی بیوٹیفل لگ رہا ہے کوئی بچہ ہو اس کو بہت بٹن دائے گا اٹرکٹ کرتی ہیں ایسی چیزیں بچوں کو میں اس میں آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں جیسے یہ میں پاس دوری ہے تو میں اس میں دوری رکھ رہی ہی ہوں یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی اور یہاں ہم نے بس یہ دیکھیں یہ چٹ بٹن لگا لینا ہے یہاں پر یا ایون لوپ بھی لگا سکتے ہیں میں آپ کو فروگ دکھاتی ہوں کس فروگ کے ساتھ میں نے بنایا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا یہ مینی پیک ہے اور یہ ہے فروگ جس کے ساتھ میں نے یہ مینی پیک بنایا ہے اچھا آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اوکے اللہ حافظ